اسی بھوکے کو کھانا کھلانا پیٹ بھر کے روٹی دینا اس کی عشق شوئی کرنا بہت بڑی عبادت ہے یہ بہت بڑا ایسار ہے ہمارے صوفیہ اکرام نے آستانوں کے ساتھ خانکہوں کے ساتھ جو لنگر خانے بنائے اس کی وجہ یہ تھی کہ طلبہ سالکینِ طریقت اور وہ لوگ جو غریب ہیں وہ آئیں گے یہاں سے کھانا کھائیں گے دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلہ لوگوں کی عشق شوئی ہوگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فقراء سے فرمائے گا کہ اٹھو جس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا اس کا بازو پکڑ کے جنت میں لے جاؤ جس نے تمہیں پانی پلایا تھا اس کا بازو تھام کے جنت میں لے جاؤ جس نے تمہیں کپڑا پہنایا تھا اس کا بازو تھام کے جنت میں لے جاؤ پھر وہ غریب لوگ وہ فقراء اٹھیں گے کسی کو اس لیے جنت میں لے جائیں گے کہ اس نے کھانا کھلایا تھا کسی کو اس لیے جنت میں لے جائیں گے کہ اس نے پانی پلایا تھا کسی کی اس لیے اللہ کے حضور سفارش کریں گے کہ اس نے کھانا کھلایا تھا بھوکوں کو کھانا کھلانا اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر کہ گم حیات کے ماروں کا احترام کرو حضرت غوث پاک محبوب سبحانی کندیل نورانی شاہباز لا مکانی جماعت صوفیاء کے امام جماعت اولیاء کے امام حضرت غوث پاک اپنی چالیس سالہ خدمت دین کا تحقیق کا درس کا واز کا تقریر کا نچوڑ بیان کرتے ہیں صوفیاء کو ماننے والے عقیدت رکھنے والے مرید ہونے والے غوث پاک کی گیارمی